بسم اللہ الرحمن الرحیم اکارنگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نفی تاہر نفی تاہر سیدھی سیدھی 合ہ کرنیا آپ حالت میں یہ بٹن ہے نیچے ہم نے شو کیا ہے آن آلت میں بلب جل رہا ہے پوزیٹیو وائر پوزیٹیو وائر جا رہی ہے پوزیٹیو وائر بٹن میں جا رہی ہے بٹن سے نکل کے اولڈر اور بلب روشن ہے نیگٹیو تار سیدھی 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 اولڈر میں جا رہی ہے یہ آپ نے وائرنگ کا فرمولہ یاد رکھنا ہے اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھنا ہے وائرنگ کا فرمولہ یاد رکھنا ہے اسی طریقے سے ایک آزار بٹن اور ایک آزار کسی بھی گھر میں پوائنٹسو بلک یا پوائنٹسو بٹن ضرور دیں فرمولہ یہی ہوگا تفصیل سے بعد میں اس کو پڑھیں گے لیکن ابتدائی فرمولہ یہی ہے اسی طریقے سے وائرنگ کی جاتی ہے یہ آپ یاد رکھیں گے کہ پوزیٹیو وائر بٹن میں جا رہی ہے بٹن سے نکل کر ساکٹ میں یا اگزار فین میں یا مطلوبہ جگہ یا ٹیوب لائٹ میں یا بلبن میں یا کسی بھی مطلوبہ جگہ میں جائے گی نگٹیب ڈریکٹ مطلوبہ جگہ میں جہاں کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے ڈریکٹ اولڈر میں جائے گی ڈریکٹ ساکٹ میں جائے گی ڈریکٹ اگزار فین میں جائے گی ڈریکٹ کسی بھی جگہ جائے گی کسی بھی موٹر میں وہ بٹن میں نہیں جائے گی نیگٹیو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تھوڑا سا اس سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہم نے ساکٹ بنائی ہے یہ ہم نے ساکٹ کا نقشہ بنائی ہے یہ نیگٹیو تار سیدھی بٹن میں آئی ہے بٹن سے نکل کر ساکٹ میں گئی ہے بٹن سے نکل کر ساکٹ میں گئی ہے بٹن سے نکل کر ساکٹ میں گئی ہے پوزیٹیو تار سیدھی بٹن میں آئی ہے بٹن کے ایک پوائنٹ میں دوسرے پوائنٹ سے نکل کر ساکٹ میں چلی گیا ہے بٹن کے دوسرے پوائنٹ سے نکل کر ساکٹ کے دوسرے پوائنٹ میں چلی گیا ہے نیگٹیف تار سیدھی 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 وہ ساکٹ میں آگیا ہے نیگٹیف بٹن کون کریں گے ساکٹ میں لگی چیز چلے گی بٹن کو آف کریں گے ساکٹ میں لگی چیز بند ہو جائے گی یہ ساکٹ کی ڈائیگرام ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اب ہم کٹ آؤٹ کی ڈائیگرام آپ کو دکھا رہے ہیں کٹ آؤٹ کی کٹ آؤٹ کی یہ ڈائیگرام ہے کٹ آؤٹ کی یہ بجلی آ رہی ہے یہاں جمع تار پوزیٹیف وائر جس پہ ٹیسٹر روز سنواتا ہے پوزیٹیف تار کٹ آؤٹ کے ایک پوائنٹ پہ چلی گیا ہے باریک تار یہاں پہ لگی ہے جس کو فیوز کہتے ہیں باریک تار لگی ہے اس کے نسبت یہ باریک ہوتی ہے تو جب بجلی زیادہ ہے اس تار میں سے اس تار میں سے بجلی زیادہ گزرتی ہے اس فیوز میں سے اس باریک تار میں سے بجلی زیادہ گزرتی ہے کسی فالٹ کی وجہ سے تو یہ تار جل جاتی ہے اور یہاں بجلی منقطع ہو جاتی ہے بجلی یہاں تک رہتی ہے یہاں سے آگے نہیں جاتی یہاں سے آگے نہیں جاتی نیگٹیف ڈرکٹ جا رہی ہے اس کے بعد ہم نے سرکٹ بریکر دیکھنا ہے فرمولہ وہی ہے فرمولا وہی ہے پوزیٹیف وائر آ رہی ہے یہ سرکٹ بریکر میں چلی گیا ہے سرکٹ بریکر کے ایک پوائنٹ میں چلی گیا ہے دوسرے پوائنٹ سے نکل کے آگے گھر کے اندر مطلوبہ جگہ میں جا رہی ہے نیگٹیف سیدھی مطلوبہ جگہ میں جا رہی ہے جہاں ساکٹ میں جا رہی ہے کسی گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے تو اس طرح سرکٹ بریکر یہ ہم نے دو امپیر کا سرکٹ بریکر یہاں پہ شو کیا ہے چھوڑ فریج بغیرہ ڈی فریزر بغیرہ کے لئے اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے سیڑیوں پوزیٹیف وائر نکل کے بلپ آلڈر میں چلی گیا ہے نیگٹیف سیدھی آلڈر میں کی ہے نیگٹیف سیدھی آلڈر میں کی ہے اس طرح یہ اس طرح یہ ہماری ڈائیگرام ہے آپ نے گھوڑ سے دیکھنی ہے اس طرح ہماری یہ سیڑیوں والے سرکٹ کی ڈائیگرام ہے اس طرح یہ گھوڑ سے آپ نے دیکھنی ہے سیڑیوں والے سرکٹ کی ڈائیگرام ہے اچھا جی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ اسلام علیکم